اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے اور سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں گی اچھے ہوں گے اور جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ روزہ ہے آج جمعہ کا دن ہے آپ سب کو امید ہے اسے جمعہ مبارک اور شور کم تھا اس وقت سے میں نے کوئی یہی ٹائم ملا میں نے کہا بچے سو رہے ہیں تو میں چوٹی سی ویڈیو بنا لوں آپ لوگ کے لئے تو بی جو ہے وہ سیری والا رکھر کے میں پاریوں میں باقی جو بھی ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے تو ملتی ہوں آپ لوگوں سے شام میں تو ابھی تو ہم سو جاتے ہیں تو اٹھیں گے کتے بجے اٹھوں گی میں تو بیسے ایک بجے ہو بھی آتی ہوں نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے پر میں آپ لوگوں سے ملوں گی مغرب کے ٹائم پر ٹھیک ہے تو فرین یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا مطبع اثر کا ٹائم ہو رہا تھا اور اثر کے ٹائم پر میں نے جو ہے جو ہے جو بیڑ سے مانگالی تھی میکرونی تو میکرونی بانگوائے تھی اور میکرونی اتنی غلط لے آئیتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی لے آئیتے ہیں اور ہمیں پسند ہے چھوٹی بڑی مگر کوئی مسئلہ نہیں اب آگئی تھی ریزک تو یہ بھی ہے تو آناش تھا تو واپس تو نہیں کروا سکتی تھی اور اتنے اچھے میرے میاں بھی نہیں کہ وہ واپس لے کے جاتے اور بولتے ہیں چلو میں واپس کروا کے لے آتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز آگئی میں نے اسی کو بوائل کیا اور جو ہے اس کو میں نے ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ دھولیا تاکہ یہ آپس میں جوائن نہ ہو اور یہاں پہ آپ کو میرہ کا پیشور آ رہا ہوگا مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ لوگ کو برداشت کرنا پڑے گا بچے گھر میں تو کیا کر سکتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے میکس ویچی شیبلز مانگوا لی تھی میں نے مانگوا لی تھی برنگوی سب کچھ تھوڑا تھوڑا مانگا رہا تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو سب کھایا جائے اور اسی ٹائم پہ جیس جیس چیز میں ڈلنا ہے اس چیز میں ڈل جائے تو یہاں پہ میں نے کچھوڑیوں کے لیے ترکاری چڑھا رہی تھی میرا بہت دل چاہتا ہے آپ بولیں گے چھولے اتنا گندہ ہو رہا ہے تو ہاں چھولے اس لیے گندہ ہو رہا ہے کیونکہ اسے کیا کہتا ہے گیس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کبھی آتی کبھی نہیں آتی تو مجھے ہر وقت چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ چھولے جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے اس چھولے پہ گیس آتی ہے اور برابر والے چھولے کو میں ساف رکھتی ہوں کیونکہ وہ نیا ہے مطلب ابھی میں اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتی ہوں تو اس ورے سے وہ ساف ستھ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے تیل گرم کر کے پہلے نا میکرونی میں نے کہا تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پہ ویچیٹیبلز میں نے کٹ لیے تھے اور میکرونی تیار ہونے کے لیے رکھ دیتی وہ کل میں نے آلو کیمہ پکایا تھا تو اس کا کیمہ میں نے دھولیا تھا دھولے کے بعد اس کے اندر میں نے بارک سی پیاز ڈال دیتی پیاز ڈالنے کے بعد میں اس میں گاجر بھی ڈال دیتی کو بھی ڈال دیتی تاکہ وہ میں تھوڑا کیوںکہ اب بھی ہم وہ نہیں کھا سکتے تھے تو کیوںکہ وہ ایک دن پرانا ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا مزدادار سا میں نے یہ پکوڑسو کا مٹیریل تیار کر لیا تھا کبھی بھی آپ لوگ کے پاس بھی بچ جائے تو آپ لوگ ویسٹ نہ کیا کریں اس طرح سے دھوکے اور اس کو جو ہے آپ استعمال میں لے سکتے ہیں تو میں نے کہا کیا میں ایکسٹرہ منگ پاتی تو میں نے اس طرح سے اور یہاں بھی اتنی دیر ہم اس ساموسوں کی پٹیوں کے ذات کھیلے ہیں نا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا بھئی روحل ساموسا کیسے بناوں کیسے بناوں تو کافی جو ہے نا ساموسوں والوں کو شابش ہے بھائی کس طرح سے اتنی سپیٹ میں بنا لیتے ہیں پر مجھ سے ویسی شیپ نہیں بنی تھی پھر بھی میں نے دو چار بنا لی میں نے کہا اب آجائے اب آجائے پر برحال جو بھی تھا ہم نے بنا ہی لیے کیونکہ کھانے ہی تھے تو ہم نے کہا جیسے بھی بن رہے ہیں اب بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گے میں نے کس طرح سے ایک یہ جو پہلا ساموسا تھا یہ پھر بھی بہتر تھا اور آگے والے تو آپ دیکھتے تو آپ بولتے واہ سنا سلیوٹ ہے تو ہم نے اس طرح کے پکوڑے بنایا پر فرائے کر کے ہم لوگوں نے کھا لیے تھے تو بہت ہی مزے کے تھے انگر سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا شکل جو ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں تھی مگر ٹیسٹ اچھا تھا تو میں نے جو ہے یہ اسی طرح سے ایک کٹوڑی میرے لیے کافی تھی ہمارے چھے سے ساتھ ساموسے اس میں بڑی گئے تھے اور صحیح ڈالا تھا زیادہ میں نے نہ بھر کے ڈالے تھے نہ زیادہ جو ہے وہ کم ڈالا تھا یہ جو مٹیریل ہے تو بس میں نے امی کو بٹھا دیا تھا امی جو ہے وہ بنا رہی تھی ویڈیو میری میں نے کہا بھئی آپ بنائیں ویڈیو اور جو ہے میں جب تک یہ جو ہے وہ تیار کرتی ہوں ساموسے ایک ساموسے میں نے کہا صرف آپ لوگ کو دکھا دوں کہ میں نے کس طرح سے بنائے باقی تو پھر آپ لوگ کو آتے ہی ہیں اور میرا کوئی بھی یہ مقصد نہیں تھا آپ لوگ کو دکھانے کا ریسپیز وغیرہ نہیں دکھا لیتی جو ہو رہا تھا میں نے کہا آپ لوگ کی طرح شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے یہ ایک ساموسے میرا ریڈی ہو گیا تھا اور جو ہے اسے کہ کہتے ہیں بس یہ ہی چل رہا تھا اور بچے میرے آگے پیچھے اس طرح سے گھوم رہے تھے زنیر بھار بھار بھول رہا تھا مممہ یہ کھا لوں مممہ یہ روٹی ہے مممہ یہ پراتا ہے میں یہ کھا لوں تو آپ کو تو پتہ ہے بھئی بچے جہاں ہوں اور کچھیں ان کے آدھے سے زیادہ برطن تو میرے باہر ہی رکھے گئے ہوتے ہیں اور جب افتاری کا ٹائم کوری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں زنیر نے یہ روٹی میں نے اس کو دے دی میں نے کہا چلے آپ کھا لیں مگر ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ کیا کر رہی ہے مممہ مجھے کیوں دے رہی ہے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ روٹی کا یہ کر رہی ہے تو آج کی جو افتاری تھی اس میں تھی پاکوڑے بنا رہے تھے ہم لوگ آلو کے جو ہے وہ بنا رہے تھے اور یہ سموں سے بنا رہے تھے ساتھ میں ہم نے کچھوڑی بنا لی تھی اور اسے کیا کرتے ہیں میکرونی بنائی تھی میں نے تو یہ تھی آج کیا ہماری افتاری اور یہ جو ہے نا میرا کوئی مقصد نہیں تھا اس میں جو ہے ریسپیز وغرہ دینے کا بس جو ہو رہا تھا میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا میں بہر 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 اس کو اس لئے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بولیں کہ بھائی اس سے کیا کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی بناتا ہے ریسپی جو ہے نا دے رہی ہیں آپ اور یہ کیسی ریسپی دے رہی ہیں تو ریسپی دینے کا کوئی مقصد نہیں پورا یوٹیوب ریسپی سے بھراوا ہے تو جیسے میں بلوگ دیں تو فرینڈ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ پکوڑے سموں سے جو بھی فرائے آئیٹمز کرنے ہوئے ہم فرائے کر رہے ہیں اور فرائے کرنے کے بعد بس جو ہے آج میں دکھا رہی ہوں کہ کیا کیا ہے تو سموں سے ہیں پکوڑے ہیں اور یہی سب ہے سٹنے بھی میں نے پیس لیا ہے اور بس اب ہم لگائیں گے تھوڑی دل میں دسترخان اور یہاں دسترخان لگ چکا ہے تو ملتی ہو اب نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ